دنیا کے راستے تھے وہ بند کروا دیئے دنیاوی نظام دنیاوی سسٹرم آپ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کا اور میرا ایمان و یقین ہے اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا شب برات ہے کہ اب بھی ہم تیار نہیں اللہ سے صلاح کرنے کے لئے وہ اللہ ہمیں اپنے گھر میں آنے پر پابندی لگا چکا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر یہ ہو سکتا تھا یقینا اللہ پاک نہیں چاہتا اپنے بندوں کو اپنے گھروں سے دور کرنا لیکن یہ بیماری یہ وائرس آزمائش کا دور ہے ہمارے لئے اللہ یہ دیکھ رہا ہے میرے بندے جب میں تجھے بلاتا تھا تو آتا نہیں تھا اب تو آنا چاہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں اگر تیرے آنے کی طلب سچی ہوگی تو ضرور میں تجھے اپنے گھر میں بلاؤں گا اپنے سامنے تجھے جھکاؤں گا تیرا ماتھا میرے سامنے جھکنے پر مجبور کروں گا اور تو سجدے میں گر کے روئے گا تو تڑپے گا تیرے آنکھ سے آنسوں نکلیں گے زبان سے آہیں نکلے گی دل سے صدائیں نکلے گی اور تیرا رب تجھے اپنی محبت کا جام پلا کر مغفرت اور بخشش کے انعامات سے نوازے گا اللہ پاک دیکھ رہے ہیں آج ایسے حالات لاکڈان میں چل رہے ہیں کہ اب بھی ہم لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے کہ اب بھی ہم لوگ صلاح نہیں کریں گے کہ اب بھی ہم اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنے کو تیار نہیں آج کی شب میرے دوستوں مغفرت کی شب ہے آج کی شب میرے دوستوں توبہ کی شب ہے آج کی شب میرے دوستوں اپنے گناہوں سے معافی کی شب ہے آج کی شب میرے دوستوں اپنے ایک ایک غلطی اور مسٹیک کو میٹنے کی شب ہے آپ کو پتا ہے آٹھ کی شب میں جو دوسرا محروم ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی اتنی مبارک شب ہونے کے باوجود بھی معاف نہیں کرتا ہے مغفرت نہیں کرتا ہے ایک روایت میں آتا ہے جو انسان زنا کرنے والا ہو زنا کا عادی ہو اللہ اس شب میں اس کی بھی مغفرت نہیں کرتا ہے یقین جانئے زنا کا لفظ جب بیان ہوتا ہے ایک دور وہ تھا اسلامی کہ اس وقت میں زنا کا تصور بھی محال تھا اللہ کے نبی علیہ السلام دس سال مدینہ منورہ میں آپ نے نبوت کا دور گزارا ہے پورے دس سال کے دور میں لکھا ہے مفسرین کرام نے پانچ واقعات بھی ایسے نہیں آئے پانچ واقعات کہہ رہا ہوں بمشکل ہو زنا کے واقعات دس سال میں پانچ واقعات حساب لگا لیں آپ ایک سال میں کتنے واقعے ہوں گے اور لکھا ہے یہ بھی اس لیے پیش آئے تاکہ امت کو ایک سبق ملے کہ جب زنا کیا جاتا ہے تو اسلامی احکام کیسے نافذ ہوتے ہیں کیسے زنا کی سزا اپلائی کی جاتی ہے یہ بتانے کے لیے وہ واقعات بیش آئے اور ان حضرات نے ایسی توبہ کی ایسی توبہ کی کہ اللہ پاک نے ان کو اسی دنیا میں پاک و ساف کر لیا اور جنت ان کا مقدر بنی آج میں کیا کہوں میرے پاس کہنے کو الفاظ نہیں دل میرا کہنے کو تیار نہیں ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں بھارت جس کا نام ہے انڈیا جس کو ہم کہتے ہیں وہ دس سال میں پانچ واقعات بڑی مشکل سے زنا کی ملے وہ ہے مدینہ کا مدینہ مرکز اسلام میرے نبی کی رحلت کا وسال کا ہجرت کا مقام میرے نبی کی صبح و شام جہاں گزری ہے ویسا وہ مبارک مقام جہاں دس سال میں پانچ واقعات بھی مشکل سے پیش آئے ہوں وہ بھی بطور مثال اور نمونے کے تاکہ قرآن کی تعلیمات کو اپلائی کیا جائے اور آج جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں کتنے دن اگر میں یہ کہتا کہ ہمارے ملک میں چھ مہینے میں دس زنا کے واقعات پیش آئے سال میں پچاس واقعات پیش آئے تب بھی یہ کہا جا سکتا تھا چلو اس پر قابو پانا ہمارے بس میں نظر آتا ہے لیکن کیسے ہم بیان کریں ایک دن میں نہیں ایک گھنٹے میں نہیں آدھے آدھے گھنٹے میں پندرہ پندرہ منٹ میں سیکڑوں زنا اس ملک میں ہوتے ہیں آج یہاں پر لڑکیوں کو بے عزت سمجھنا لڑکیوں کو بے حیثیت سمجھنا اس معاشرے کا کلچر بنا ہوا ہے سن لو غور سے جو زنا کے گناہ میں مبتلا ہوگا اس شب کو اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا اور زنا صرف وہ نہیں کہ جو زنا انسان سمجھتا ہے کہ کوئی مرد کسی عورت سے وہ تعلق قائم کر لے جو شادی کے بعد میاں اور بیوی کے درمیان جائز ہوتا ہے بلکہ میرے اور آپ کے محبوب نبی نے فرمایا عینانی تزنیانی انسان کی دونوں آنکھیں بھی زنا کرتی ہے اور آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ انسان کسی نامحرم کو دیکھے میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے کان بھی زنا کرتے ہیں اور کانوں کا زنا یہ ہے کہ انسان کانوں سے گناہ والی باتیں سنے آج آنکھوں کا زنا کتنا عام ہو گیا ہے نامحرموں کو دیکھنا نامحرموں کو گھورنا نامحرموں کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کرنا اور ان کے ساتھ کلوز ہونا میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں اکھٹے ہوتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا میرے اور آپ کے محبوب نے آج سے تقریباً دیڑ ہزار برس پہلے فرمایا تھا ان دونوں کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے آج کتنے ہماری نوجوان نسلیں ینگ سٹرز کتنے ایسے ہیں کپلز لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کی جوڑی بنے ہوئے ہیں نکاح نہیں ہوا ابھی کالیج لائف ہے ابھی سٹوڈنٹ ہے لیکن کتنے لڑکے اور لڑکیاں ملاقاتیں کرتے ہیں اکھٹے ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں ایس کریم کھاتے ہیں گھومنے جاتے ہیں اور اللہ معاف فرمائیں اس سے آگے بڑھ کر کیسے کیسے گندے کام پورا کا پورا مکمل زنا جس سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک روایت کے مطابق کہ جس وقت کوئی مسلمان زنا کرتا ہے تو اس کے دل سے نور ایمان نکل جاتا ہے نور ایمان اس کے اوپر معلق رہتا ہے وہ زنا سے فارغ ہوا نور ایمان واپس آیا ذرا سوچ کر دیکھو زنا کرتے وقت میں موت آگئی تو بغیر نور ایمان کے مر جائے گا اتنا بڑا گناہ اور آج معاشرے میں کتنا عام ہیں کتنا عام ہیں یہ میڈیا نے اور یہ مغربی دنیا نے زنا کو وائلینٹائم کے نام سے ایسا پروموٹ کیا لڑکے اور لڑکیوں نے یہ سمجھا ایک دوسرے کے درمیان محبت یہ کوئی گناہ نہیں ہے یہ تو ہمارا جائز حق ہے ہم اپنے پسند کی شادی کر سکتے ہیں ہم اپنے پسند کا جوڑا چن سکتے ہیں یقینا آپ کے نبی نے آپ کے رب نے خود اسلام نے آپ کو اجازت دی کہ آپ اپنے پسند سے جوڑا اپنا بنا سکتے ہیں آپ اپنے لائف پارٹنر کو چوز کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ صرف آپ کو دیکھ کر پسند کرنے کا یا پسند کر کے نکاح کرنے کا اختیار ہے آپ کو ان کے ساتھ ناجائز تعلقات جوڑنے کا اختیار نہیں آج کتنے موبائلز پر فونوں پر واٹس اپ پر فیس بک پر چیٹنگ کے ذریعے ویڈیو کالنگ کے ذریعے کیسے کیسے گناہ آج لڑکے اور لڑکیوں کے دنمیان کیے جا رہے ہیں اگر آج کی شب مغفرت چاہتے ہیں میرے بھائیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں میری بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں میرا پیغام ان تک پہنچا دو جتنے لوگ مغربی دنیا کے دجل و فریب میں پھس کر محبت کے نام پر لف کے نام پر عاشقی کے نام پر تمہارے بغیر جی نہیں سکتا تمہارے بغیر میں مر جاؤں گی یہ بنائے گئے فلمی ڈیالگوں کے نام پر اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں وہ خطا پہ ہیں ان سے غلطی ہو گئی آج آو اللہ کی طرف آج اللہ کا دھر کھلا ہے باب رحمت کھلا آج کی رات ہے لوٹ لو لوٹ لو اپنے رب کی رحمتوں کو لوٹ آج اللہ معاف کرنے کو تیار ہے ہے کوئی مخشش کا تلفگار آج اللہ اس شب کو مخشش کرنے کو تیار ہے مغفرت کے پرمانے اللہ تبارک و تعالی آج دینے کو تیار ہے ہے کوئی جو اللہ سے مخشش اور مغفرت کا سوال کر لے میرے اور آپ کے نبی نے تیسرا جو شخص بیان فرمایا حدیث پاک میں مختلف الفاظ ہیں جن میں سے ایک وہ شخص ہے جو شراب یا کسی دوسرے نشے کی چیز کے استعمال کا عادی ہو آج کی اس مبارک شب میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی شب براد کا محروم ہے جو شراب پینے والا ہے لاغڈان کے اس دور میں کیسے واقعات سامنے آئیں کہ شراب پینے والے کو شراب نہ ملی تو اس نے اپنا گلہ کٹ لیا اس نے مرنا پسند کیا لیکن شراب پیا بغیر جینا پسند نہیں کیا آج ہماری نوجوان نسلے آج میرا ملک آج میرا دیش آج میرا شہر اس شراب کی لط میں ایسے پڑا ہوا ہے کہ جب تک بھارت سے شراب کی گندگی کو ختم نہیں کیا جائے گا یہاں کا فیملی سسٹم اور یہاں کا معاشرتی سسٹم درست نہیں ہو سکتا میرے نبی نے فرمایا جو شراب پینے کا عادی ہوگا وہ اس رات کو محروم ہوگا کتنے ہی آج نوجوان ہیں جو شراب کے یا پھر اس جیسی نشاہ اور چیزوں کے عادی ہیں جب تک وہ اس سے توبہ نہیں کریں گے اللہ پاک آج کی شب بھی مغفرت نہیں کریں گے ایسی مبارک شب میں جب اللہ عمومی اعلان کرتا ہے آج 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 کون ہے میرا بندہ صبح سے لے شام تک گناہ کرنے والا جوانی سے لے کر بڑا پہ تک گناہ کرنے والا دن سے لے رات تک گناہ کرنے والا تنہائی سے لے کے مجمع تک گناہ کرنے والا اپنوں سے لے سے لے گھر کے کمروں کے اندھیری اندھیری کھانوں میں گناہ کرنے والا کون کون ہے وہ سب آج آج تمہارا رب ماں بخشنے کو تیار ہے آج اللہ بخشنے کو تیار ہے ہے کوئی اللہ سے مغفرت کو چاہنے والا ہے کوئی اللہ سے مغفرت کا سائل تو وہ آ جائے باب رحمت کھلا آج کی رات ہے لوٹ لو لوٹ لو آج پروردگار عالم کی طرف سے عنایتوں کو محبتوں کو رحمتوں کو لوٹ نے کا یہ وقت ہے میرے نبی نے رونگٹے کھڑے کر دینے والے یہ جملے فرما دیئے جو شراب کا عادی ہوگا وہ اس شب کو نہیں بخشا جائے گا آج کتنے ہمارے نوجوان ڈرکس کے عادی ہوتے جا رہے آج کتنے نوجوان گانجے کے عادی ہوتے جا رہے آج کتنے نوجوان نشاور چیزوں کے عادی ہوتے جا رہے ہے یاد رکھنا آج کی شب میں مغفرت نہیں ہوگی اگر اس گناہ سے سچی پکی کتنا مال کتنا تعلقات کتنے آپ کے ریلیشن کچھ بھی ہوگا لیکن جب تک شراب کا عادی توبہ نہیں کرے گا اللہ پاک اس شب کو معاف نہیں کرے آج وقت ہے ان شرابیوں کے لیے بھی آج آو اللہ کی طرف چھوڑ دو گندی دنیا بھول دو نشاور چیزیں چھوڑ میرے ان بھائیوں تک پہنچا دو جنہیں میں نہیں جانتا جنہیں مجھے وہ نہیں جانتے لیکن میرے اور ان کے دونوں کے نبی ایک ہیں ہم دونوں آپس میں بھائی ہیں میرے نبی نے ان کے لیے بھی آسووں کو بہایا تھا میں ان بھائیوں کی محبت میں ان بھائیوں کی چاہت میں آپ بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں میرے اس بیغام کو آگے بڑھاؤ دوسروں تک پھیلاؤ شیئر کرو اور سنا دو ان کے کانوں کو جو شراب کے عادی ہیں سنا دو ان کے کانوں کو جو نشی کے عادی ہیں بتا دو میرے ان بھائیوں کو جو بھٹک گئے خبر دے دو کہ میں زندگی شراب پیتا رہا جوا کھیلتا رہا گناہ کرتا رہا میں ڈرکس لیتا رہا میں نشا کرتا رہا میں نے زنا کر دیا میں نے یہ کام کر دیا میں نے یہ گناہ کر دیا مست سوچو آج 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 اللہ کی طرف لوٹ آج اللہ ماف کرنے کو تیار ہے آگے بڑے اپنے مولا کی طرف آئے اللہ کے سامنے بیٹھے اللہ کو اپنا دکڑا سنائے اے میرے رب یقینا میں نے بڑے گناہ کر لیے میرے اللہ مجھ سے بڑی خطائے ہو گئی میرے رب میں نہیں جان سکا کہ آپ کتنے قریم ہیں میں نہیں بہچان سکا کہ آپ کتنے رحیم ہیں مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ آپ کتنے ستار ہیں میں نے اتنے گناہ کیے میں نے رات کے اندھیروں میں چپ چپ کر زنا کیا میں نے دن کے اجالوں میں تنہائیوں میں زنا کیا میں نے شراب پی میں نے جوا کے لاب میں نے ڈرگز کا استعمال کیا میں نے افیم کا استعمال کیا میں نے گانجے کا استعمال کیا میں نے کیا کیا نہیں کیا میرے مولا لیکن آپ نے سب سے میرے گناہوں کو چھپایا آپ نے ساری انسانیت سے میرے عیوہ کو چھپایا آج تو شب برات ہے میرے مولا یہ برات کی شب ہے آج آپ ساری انسانیت سے جیسے آپ نے گناہوں کو چھپایا ہے آج میرے عمال نامے سے گناہوں کو مٹا دیجئے میرے مولا میں آپ سے توبہ کرنے کو تیار ہوں بس یہ جملہ اور دل کی ندامت ہزاروں گناہوں کے سمندروں کو مٹا دیتی ہے بشرحافی ایک بہت بڑی شخصیت اٹریکٹیف پرسن لائف چینجنگ سٹوری میرے اور آپ کے محبوب نبی کے امتی ہے شراب کے بڑے عادی تھے نشے میں دھد تھے راستے میں گزر رہے تھے کہ نشے میں پیر ادھر سے ادھر لڑک رہے تھے جیسے ایک شرابی نشے میں دھد ہوتا ہے اسے راستہ صحیح طریقے سے نظر نہیں آتا ایسا بڑا آدمی شراب پینے میں ماہر گناہوں کا بہت بڑا لیڈر گنے گاروں کا بہت بڑا آئیکن وہ جا رہا ہے شراب کے نشے میں دھد ہے پیر لڑکتے جا رہے تھے لڑکتے لڑکتے اکدم نظر پڑی کہ کوئی پرچی پڑی ہوئی ہے اس پرچی کو ہاتھ میں لیا اٹھایا دیکھا اس پرچی پہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا جیسے ہی اپنے اللہ کا نام دیکھا دل پہ ایک چوٹ لگی آنکھوں سے آنسو نکلے کہ آئے میرے رب اس شراب کی وجہ سے اس نشے کی وجہ سے آج میں اس آپ کے مبارک نام کا پیر رکھ دیتا میرا گندہ قدم آپ کے پیار نام پر رکھا جاتا تو میں کہیں کا نہیں رہتا جس شراب نے مجھے اس گناہ میں پڑھنے پڑھ دالنے ہی والا تھا وہ شراب میں آج کے بعد کبھی نہیں پیوں گا آج کے سال کے بعد بیٹھ کر ان کا واقعہ نہ سنا دی میرے اللہ کا کرم دیکھو اس نے گناہوں سے بخش چاہی سال ہا سال کا شرابی میرے اللہ نے یہ نہیں کہا اے میرے بندے اب آیا ہے سال سال گناہ کرنے کے بعد اب تجھے تیرا رب یاد آیا جاؤ جاؤ میں تمہیں معاف نہیں کرتا نہیں نہیں میرے رب نے یہ نہیں کہا کہ تم شراب پی پی کر آئے ہو جوانی مزے میں گزار دی اب آئے ہو میرے پاس نہیں رات کی رنگین یاں منا منا کر اب آئے ہو میرے پاس جاؤ جاؤ میں معاف نہیں کرتا یہ نہیں کہے گا رب بلکہ اللہ نے بشر رہافی کو ایسے قبول کر لیا کہ وہ اللہ کے ولیوں کی فہرست میں آج تک موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں آج کی شب مغفرت کی شب ہے دو آسکوں کے قطرے اللہ کے سامنے نکال لے کی شب ہے ندامت کے دو آسو کے قطرے اے میرے اللہ مجھ سے بہت گناہ ہو گیا میرے مالک مجھے معاف کر دیجئے مجھے بغش دیجئے میرے محلہ یہ ایک جملہ اور دس منٹ کی پانچ منٹ کی دعا اس سارے کے سارے پوری پچھلی زندگی کو پاکیزہ بنا دے گی پاکیزہ بنا دے اللہ کے نبی جو شخص اس رات کو ماباپ کے نافرمانوں میں لکھا ہوا ہوگا اللہ پاک اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے یعنی وہ آدمی جو ماباپ کا نافرمان ہوگا جس کے ماباپ کا دل اس سے ٹوٹا ہوا ہوگا جس کے ماباپ اس سے روٹے ہوئے ہوں گے اور جس کے ماباپ کو اس نے تکلیب پہنچائی ہوگی اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج کی شب میں اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرتا ہوگی آپ کے پاس ڈگری ماہ نہ آپ ایک لاکھ کماتے ہوں گے دس لاکھ آپ کا مکان ہوگا پچاس لاکھ کی آپ کی گاڑی ہوگی ایک کروڑ کی آپ کی پروپٹی ہوگی کچھ بھی ہوگا لیکن آج کی شب اگر اللہ کے سامنے مغفرت کے دہانے لوٹنے کے لئے کھڑے ہونا ہیں تو ماں باپ کی نافرمانی سے خود کو بچانا پڑے گا جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا اللہ پاک اس شب میں اس کو معاف نہیں کرے ہم غور کر دیکھے اور تھوڑا سا دل کی دنیا پہ ہاتھ رکھ دیکھے تو ہم کو سن کر بڑا تعجب ہوگا کہ آج کی شب میں کون ہوگا جو محروم نہیں ہوگا کون ہوگا کتنے ہیں جو ماں باپ کے نافرمان ہیں کتنے ایسے ہیں جن کے ماں باپ ان سے روٹے ہوئے ہیں جن کے ماں باپ کو انہوں نے ستایا ہے جن کے ماں باپ کو انہوں نے تکلیف دی ہے اور آج کتنی ایسے اولادیں ہیں جنہیں یوٹیوب فیس بوک واتس اپ ٹویٹر انسٹرگرام واتس اپ سوشل میڈیا فرنڈز گیمز انٹریٹینٹمنٹ یہ سب تو بڑا پسند لیکن ماں باپ کا کوئی خیال نہیں ماں باپ آواز دیں دیکھنے کو تیار نہیں یوٹیوب پر ایک نوٹیفکیشن آ جائے فیس بوک پر ایک نوٹیفکیشن آ جائے سب چھوڑ کر یوٹیوب کی طرف لپکیں گے فیس بوک کی طرف دھوڑیں گے کہ بتاؤ فیس بوک جی آپ نے مجھے کیوں یاد کیا بتاؤ واتس اپ جی آپ نے مجھے کیوں یاد کیا ایک چھوٹا سا میسیج ہمارے ساری کے ساری بیزی شڑل کو واتس اپ فیس بوک یوٹیوب کی طرف مور دیتا ہے لیکن ماں کی ایک آواز اے میری بیٹے اے میری بیٹی اے اللہ کے بندو میری کچھ خیال کر دو دوا دے دو پانی دے دو کہ ہاں ہاں بلاتے ہیں ان کا کام ہی کام لگانا ہے ان کا کام ہی بلانا ہے یہ تو ہے ہی اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کی شب میں ایسے لوگ بھی محروم ہو جائے گے لگا لو جتنا زور لگانا ہو کوئی راستہ نہیں سوائے امی اور ابو کو رازی کرنے کے اور کوئی راستہ نہیں مخفرت کا اور کوئی راستہ نہیں بخشش کا جب تک ان کو رازی نہیں کیا جائے گا وہ اللہ رازی نہیں ہوگا لوگ سمجھتے ہیں کہ نفل پہ نفل پڑھنے سے اللہ رازی ہوگا صدقے دینے سے اللہ رازی ہوگا خیرات دینے سے اللہ رازی ہوگا بی سیوں کام ہم نے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیے یہ یہ کرنے سے اللہ رازی ہوگا لیکن میرے اور آپ کے نبی یہ فرماتے ہیں جب تک ماں باپ رازی نہیں ہوں گے کہ دیکھو آج ہم کس جگہ کھڑے ہیں آج کتنے ایسے گھرانے کہ یہ سننے والوں سے اور جہاں تک یہ پیغان پہنچے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جس وقت آپ کے کانوں میں یہ بات پڑھے آپ بیٹھ کر اپنے دل میں گریبان میں جھانک کر دیکھو اور سوچو کیا اس گناہ میں میں مبتلا تو نہیں ہوں آج کتنی نوجوان بچیاں گھرانوں میں اپنے ماں باپ کی بات نہیں سن رہی ہے ماں باپ کی کوئی خدمت نہیں کرتی ذرا وہ غورتر کے دیکھ لے کہیں وہ ماں باپ کی نافرمان تو نہیں کتنے ایسے مرکز تغف زیدی یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز تغف زیدی